بلکہ اکمان ابراہیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے پان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے سینٹینس what is the meaning of the term سینٹینس جملہ کس کو کہتے ہیں انگلیش میں The sentence is a group of words that expresses a complete thought جو جملہ ہے وہ ایک الفاظ کا مجموعہ ہے جو کہ ایک پوری سوچ کو بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ تو قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ language جو ہے یہ skill اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائی اور اسی یہ عقل کی وجہ سے اللہ نے چند چیزوں کے الفاظ سکھائے اور آدم نے اس سے بیشمار چیزیں کتابیں لکھ ڈالیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم language کو sentences کو use کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو توبہ بھی سکھائی کہ اگر تمہارے سے غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹا ہو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول کرنے والا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں اور پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں اور چاہیے کہ لوگ مجھ پر ایمان لائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتا ہے تو پیارے بچوں every sentence begins with a capital letter ends with a punctuation ہر جملہ جو ہے وہ capital letter سے شروع ہوتا ہے اور end جو ہے وہ full stop پہ ہوتا ہے جیسے this is my classroom تو اس میں the جو ہے this کا capital letter ہے اور اس کے end میں full stop ہے punctuation کہتے ہیں جہاں پہ جملہ ختم کیا جاتا ہے ان symbols کو it is a big room اب یہ جملہ بھی it is میں capital letter سے شروع ہو رہا end ہو رہا ہے full stop پہ ہمیں پتا چل گیا کہ ایک sentence پورا ہو گیا ہے there are many students in the class a class میں بہت سے زیادہ students ہیں طالبیل میں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں there جو ہے وہ t سے شروع ہو رہا ہے اور class کے end پہ full stop ہے i like my classroom مجھے اپنا classroom اچھا لگتا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں i is capital and ending in a full stop punctuation اب ہم دیکھتے ہیں کہ punctuation کس کو کہتے ہیں punctuation ان symbols کو کہتے ہیں جن پہ جملہ بند کیا جاتا ہے جیسے مختلف آگے چلتے جائیں گے تو سیکھتے جائیں گے یہ مختلف punctuations ہیں ابھی صرف ہم دو کے بارے میں بات کریں گے ایک تو full stop عام جملہ جو ہے وہ ایک ڈاٹ لگا کے بند کیا جاتا ہے اور اگر کوئی question mark ہو question پوچھا گیا ہو تو question mark لگا کے بند کیا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ parts of a sentence ایک sentence کے کتنے حصے ہوتے ہیں سب سے پہلا حصہ subject ہے she likes cats اس میں she subjects ہے اس کے بعد verb ہے action verb word جو اس میں like ہے اور cats object a person or thing that receives the action of a verb اب جس طرح سے یہاں پہ یہ ہے she likes cats اس میں she subject ہے likes verb ہے اور cats object ہے تو ایک جملے میں ہمیشہ یہی order ہوتا ہے word order پہلے subject آتا ہے پھر verb آتا ہے پھر object آتا ہے for example i likes eggs she sees her sister he is reading a book he is reading a book he is subject is reading verb a book is object پھر کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن میں خالی subject اور verb ہوتا ہے جیسے Sarah reads she is eating Ali will leave تو Ali is sleeping Ali subject ہے اور sleeping جو ہے وہ verb ہے پھر کچھ جملے ہوتے ہیں جن میں subject plus verb plus adjective آتا ہے Sarah is busy he is smart the flowers are red the flowers are red red جو ہے یہ adjective ہے یہ flowers کی quality کو بیان کر رہا ہے جیسے ہم نے تہلے دیکھا تھا کہ adjectives جو ہیں describes our noun our pronoun what kind which one and how many پھر adverb ہے subject plus verb plus adverb آ جاتا ہے adverb جو کسی verb یا another adverb adjective کو describe کرتا ہے for example subject plus verb plus adverb عمر is eating slowly عمر کھانا آہستہ آہستہ کھا رہا ہے پھر کچھ جملے ہیں جن میں subject plus verb plus noun ہوتا ہے جیسے he is a doctor اب he is a doctor جو ہے وہ subject verb اور پھر noun آ جاتا ہے تو عام طور پر five basic types ہوتی ہیں structure wise sentences کی تو پیارے بچوں what you can do تو آپ کو اردو پڑھ سکتے ہو تو قرآن جی جو ہے وہ ترجمے سے پڑھنا شروع کرو تاکہ آپ اللہ سے محبت کرو اللہ روز آخری پہر میں رات کے وقت زمین کے آسمان پہ آتا پکار کہتا ہے کون آج مجھ سے دعا مانگے اور پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ سلم ملتا ہے کی محمد سے وفات انے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ ہو کلم تیرے ہیں تو پیارے بچوں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بچوں